علی بھائی اگلا سوال ہے ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے بلکہ عوام الناس کا عقیدہ ہے کہ بارش سے پہلے جو اسمانی بجلی کڑکتی ہے وہ بجلی بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے بزرگوں نے ایک لوٹے میں بند کی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بجلی لوٹے میں حرکت کرتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے اور جب کوئی یہ آواز سنے تو فوراں کہے یا بابا فرید شکر گنج کر دے بجلی بند بس یہ کہتے ہی بجلی کڑکنا بند ہو جاتی ہے پلیز اس عقیدے سے متعلق ہماری جاہل عوام کو ایڈوکیٹ فرمائیں شکریہ جاہل عوام سے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ باہر کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور میرا ایک مسلمانہ سوال ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر کو آلموسٹ فوت ہوئے سیون ہنڈرڈ ایئر سے ہو چکے آج چودہ سو اکتالیس ہجری چال رہی ہے تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی بجلی کو دنیا میں تو ابھی ڈائی تین سو سال ہوئے فیرڈے نے سب سے پہلے ایبزرگ کیا تھا جب کسی کنڈکٹر کو موف کیا جاتا ہے مگنیٹک فیلڈ میں سے تو اس میں ای 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 ڈیوز ہو جاتی ہے والٹیش پیدا ہو جاتی ہے تو اگر یہ لوگ بجلییں قید کرتے تھے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لئے آسمانی بجلی جو قید کرتا ہے وہ یہ والی بجلی بنا دیتا چلیں اس وقت نہیں سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے آج تک بھی کئی ایک علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں تو یہ پوری کر دیتے ہیں تو یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں اور اللہ معافی دے ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مزاق نہیں بڑھاتے بزرگوں بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہوگا ہے اور اگر یہ واقعی صحیح لطیدہ بزرگ ہوئے تو قیامت والے دن یہ اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے سورة الاحقاف جو پارہ نمبر چھبیس ہے اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ یہ قرآن حقیم میں مضمون کئی جگہ پہ ہے لیکن جس شان سے سورة الاحقاف کے سٹارٹ میں آیا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر میں پانچ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ وہ تو اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کو کوئی پکار بھی رہا ہے وَإِذَا حُرُشِرَ النَّاسِ اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا کَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وہ ان کے دشمن بن جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی اس عبادت سے کفر کر دیں گے عبادت پہلے پکارنے کا ذکر آیا اور کہا کہ عبادت پکار نہیں تو عبادت ہے جناب مدد کے لئے کسی کو پکارنا وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ کی وَعِلَيْشِرَ ویسے آپ نے ازار محبت کرنا ہے تو آپ جو مرضی کریں صلاة اسلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہو النبی ہمارا صلاة اسلام پہنچتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے لیکن مدد کے لئے نہیں ہم پکار رہے ہوتے ہیں لیکن نبی اسلام کو تو یہاں پہ بھی یہ بزرگ تو دشمن ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا عقیدیں وابستہ کر دی ہیں اور یہ جو بجلی کا عقیدہ انہوں نے وابستہ کی ہے اللہ معافی دے اس بجلی کے نام کے پر تو پوری صورت ہے قرآن میں آپ کو پتہ ہے صورت الرات قرآن حکیم کی صورت نمبر ہے تیرہ اور اس کی آیت نمبر بھی ہے تیرہ اور پارا نمبر بھی ہے تیرہ کیا بات ہے کہ ڈیو ڈک رامت ہے صورت نمبر تیرہ الرات پارا نمبر تیرہ اور آیت نمبر تیرہ ٹھیک ہے جس میں صورت الرات کا نام آیا ہے جس کی رہ سے اس صورت کا نام الرات ہے سونے جو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈڑتے ہوئے وَيُرْسِلُ السَّوَاعِكَ اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے فَيُسِبُ بِحَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی کے رادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گریفتز فرمانے کے اوپر اللہ تعالیٰ لَهُ دَعْوَةُ الْحَق اسی کو پکارنا حق ہے یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اور جو لوگ اللہ کی سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْ وہ ان کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے إِلَّا كَبَا سِتِ قَفَّيْهِ الْبَائِلِيَبْلُوَ فَاهُ اللہ تعالی ماتا ہے کہ وہ تو ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جو دونوں ہاتھ یوں پھلائے اور پانی کو کہے کہ آجا میری پیاز مجھا دے تو اس طرح ہاتھ پھلانے سے کبھی بھی پانی اس کے پھو تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ گلاس پکڑ کے خود نہیں پیتا یہ اسی طرح کیسے جو بابوں کو پکار رہے ہیں وہ اسی طرح کیسے ہیں اونا اونا کچھ بھی نہیں ہے وَمَا هُوَا بِبَالِك اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي مُولَالِ اور ایسے لوگوں کی ایسے کافروں کی ایسے نشکروں کی دعا جو ہے وہ تو گمرائی میں ہی جا رہی ہے کہتے ہیں کافروں کے بارے میں یاد نازل نہیں ہے اچھا جی تو مسلمان پکار سکتا ہے غیر اللہ کو جسے فٹ اسے گفٹ جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی تو یہ سورة تو رات میں آیا پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک truth reveal ہوا ہے آیت نمبر 44 کے اندر یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے نا یہ جب گرجتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کرنی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ہوتا تنگ پہنی ہے لوٹے چاہے اے جناب سنو سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر ہے 17 اور پارہ نمبر ہے 15 اس کی جو آیت نمبر 44 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وجد امیز آیت نازل فرمائی ہے یقین کریں میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں اس آیت کو تُصَبِّخْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضِ جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وَمَنْ فِيْهِن اور جو ان کے درمیان ہیں سب اسی کی تصمیح کرتے ہیں وَإِمِّلْ شَيْئِئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے سورج، چانس، تارے، نبتات، حیوانات کوئی میں انسان اور جن کو چھوڑ کے کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا جتنی بھی ایسی مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا وہ سب کی سب مخلوقات إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تصمیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی وَلَاكِلَّا تَفْقَهُنَ تَصْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تصمیح کو سمجھ نہیں سکتے إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَفُورًا بے شک اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے اور باپ فرمانے والا ہے یعنی انسانوں اور جنات کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا ہے ورنہ ان دو مخلوقات کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تصمیح کرتی ہیں اور تم ان کو سمجھ نہیں سکتے ایک تو ذکر آگیا سورة الراد کا کہ یہ گرج بھی چمکتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے حمد کے ساتھ وہ بخاری مسلم میں آئے کہ فرشتوں کی تصمیح کیا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظی یہ ہے وہ تصمیح حتیٰ کہ سورة البقرہ میں آتا ہے کہ کئی پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور ان سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں جیسے انسان روتا ہے سورة ساد میں آئے کہ ہم نے دعود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر کیے تھے جو ان کے ساتھ اللہ کی تصمیح بیان کرتے تھے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن بسود کہتے ہیں ہم نے نبیل اسلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا تو ہم جو نوالہ کھا رہے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کی تصمیح بیان کر رہا ہوتا تھا ہم سنتے تھے اس کی آواز صحابہ کا ایمان پھر اس لیے اتنے اوپر لیول میں ان کے لئے تو غیب کے پردے بھی کئی معاملات میں اٹھ کے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام فرمائے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بے صد سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے اور بخاری میں بڑی مشہور عدیس ہے نبیل اسلام کے لئے جب ممبر تیار کیا گیا تو ممبر سے پہلے آپ خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ ممبر پہ چڑھے تو ہمیں چیخنے کی رونے کی آواز ہے جیسے اوٹنی کا بچہ روتا ہے تو اب بندہ کوئی نظر نہیں آرہا تو نبیل اسلام کو تو خیر سمجھا گی آپ اترے آپ اس خجور کے تنے کے پاس آئے اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہتے ہیں جیسے بچہ ہشکییں لیتا 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 خموش ہوتا ہے نا اس طریقے سے وہ خموش ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ساری بے جان چیزوں کا بھی یعنی معاملات جوڑے ہوئے ہیں بابوں کا کوئی لے نہ جانے ہوئے اس طرح کی معاملات کے ساتھ نہ بابوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر کیا کچھ ہو رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ انہوں نے خود کیا ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے عمال خود اللہ کی برگاہ میں جا کے دیکھیں گے ہم ان کے بارے میں اس نے ذن رکھتے ہیں لیکن جب آپ ہمیں کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر آپ خود ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملتے ہیں اور یہ تو وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں بہشتی دروازہ ہے ہم کہتے ہیں بہشتی دروازہ تو خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بہشتی نہیں ہے دکھائیں کہاں لکھاو ہے کہ جو کعبہ کے دروازے سے گزر گیا تو وہ جنتی ہے اگر یہ کہنے ہی جنتی ہے تو ان کو کوئی یہ جو امام کعبہ ہے اور عرب کے حکمران ہے جن کے بیچے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی وہ تو ہر دفعہ دو دفعہ گزرتے ہیں وہ کہنے نہیں ہوتی ہوتی نہیں ہے تو صرف توٹے ہوتی 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 کوئی نہیں اپنے عمال کے مطابق انسان اٹھائے جائے گا جنت کا ٹکڑا ہے نا تو وہ ریاض الجنہ بخاری مسلم میں آتا ہے میرے گھار سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا جس پہ امام بخاری نے باہ باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت قبر رسول ہے وہاں پہ حجرِ عائشہ میں سلام اللہ علیہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبریں بھی ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام